بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ سے کم بجٹ بہت ہی مزیدار چھٹ پٹ سے بن جانے والی سنیکس کی ریسپی شیئر کروں گی اب نہ بریڈ گرمز کا جھنجٹ نہ انٹے میں ڈپ کرنے کا جھنجٹ کم ٹائم میں افتار کے لیے بہت ہی مزیدار سے آج میں آپ سے سنیکس کی ریسپی شیئر کروں گی اگر افتار میں ٹائم کم ہے اور آپ کچھ مزیدار سا کھانا چاہتے ہیں تو اس ریسپی کو لازمان سے بنائیے گا ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھیں اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں تو چلیس مزیدار سے امیزنگ سے کرسپی سے سنیکس کی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم یہ ریسپی آلووں سے بنا کر ریڈی کریں گے میں نے یہاں پر پانچ ادد بوائل کیے ہوئے آلو لیاں ہیں آلووں کو ایک بری گریٹر کی ہیلپ سے اچھے سے گریٹ کر لیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تمام آلووں کو اچھے سے میں نے گریٹ کر لیا ہے اب میں یہاں پر لے رہی ہوں تین بریڈ کی سلائسز ان کو اچھے سے ایک گرائنڈ جار کے اندر ڈال کر گرائنڈ کر لیں گے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بریڈز کو اچھے سے میں نے گرائنڈ کر لیا ہے بریڈز کو گرائنڈ کرنے کے بعد اب میں یہاں پہ لوں گی ایک باؤل اس کے اندر گریٹ کیے ہوئے سارے کے سارے آلوے ایڈ کر دیں گے اب اس میں کچھ ویجیٹیبلز ایڈ کریں گے سب سے پہلے میں اس کے اندر شامل کروں گی ایک میڈیم سائز کا باریک چوب کیا ہوا پیاس ساتھ ساتھ اس کے اندر شامل کروں گی تین سے چار عدد باریک کٹنگ کی ہوئی ہری مرچے تھوڑا سا باریک چوب کیا ہوا ہرہ دھنیا ایڈ کر دیں گے اب اس کے اندر کچھ سپائسیز ایڈ کریں گے سب سے پہنے شامل کروں گی ایک چھوٹا کھانے کا چمچ یعنی کے 1 ٹی سپون ریڈ چیلی فلیکس ایک چھوٹا کھانے کا چمچ ہی نمک ایڈ کر دیں گے نمک کو آپ اپنے ٹیسٹ کے کورنگ کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں آدھا چھوٹا کھانے کا چمچ ترمریک پاوڈر یعنی کے ہلدی پاوڈر ایڈ کر دوں گی ایک چھوٹا کھانے کا چمچ ڈرائی کورینڈر پاوڈر یعنی کے سوکا دھنیا پاوڈر ایڈ کر دیں گے آدھا چھوٹا کھانے کا چمچ بھونا کھوٹا ہوا زیرہ پاوڈر ایڈ کر دیں گے آدھا چھوٹا کھانے کا چمچ چکن پاوڈر ایڈ کر دیں گے اگر آپ کے پاس ہو تو ایڈ کر دیں ونہ سکیپ کر دیں اب اس کے اندر تمام بریڈز کو ایڈ کر دیں گے جو ہم نے گرائنڈ کر کے رکھی تھی اس کے اندر میں آدھا کپ کون فلور ایٹ کر دوں گی اگر چمچ میں بات کی جائے تو چار سے پانچ چمچ اس کے اندر کون فلور ایٹ کر دیں گے اب ایک چمچ کی ہیلپ سے تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے اس طرح سے آپ نے تمام چیزوں کو سپیچولا کی ہیلپ سے اچھے سے مکس کر دینا ہے آپ اس کو ہاتھوں کی مدد سے بھی اچھے سے مکس کر سکتے ہیں دو کھانے کے چمچ کے برابر کوکنگ آئل ایٹ کر دیں گے کوکنگ آئل ایٹ کرنے کے بعد اچھے سے کوکنگ آئل کو بھی اس سارے مکس کر کے اندر اچھے سے مکس کر دیں گے یہاں پر ہمارا یہ مکس کر اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے کاؤنٹر کو آئل کی مدد سے اچھے سے گریز کرنے کے بعد ساری مکس کر کو اپنے کاؤنٹر پر رکھیں گے ہلکے ہاتھوں سے رول ڈاؤن کریں گے دن ہم اس کو دو پورشنز میں ڈیوائیڈ کر دیں گے میں یہاں پر ایک سکریپ پر کی ہلپ سے اسے دو پورشنز میں ڈیوائیڈ کر دوں گے ایک پورشن کو کاؤنٹر پر رہنے دیں گے دوسری کو اٹھا کر سائٹ پر کر دیں گے اس کو پھر سے ہاتھوں کی مدد سے رول ڈاؤن کرنا سٹارٹ کریں گے اب ہم اس کو ہاتھوں کی مدد سے ہی سیٹ کرتے ہوئے ایک ریکٹینگل کی شیپ دے لیں گے آپ نے اس طرح سے پریس کرتے ہوئے اس طرح کی ایک ریکٹینگل سے شیپ دے لینی ہے تمام سائٹس کو اس طرح سے سپیچولا کی ہلپ سے سیٹ کر دیں گے اب اس کی کٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے سینٹر سے اس طرح سے اس کو دو پورشنز میں ڈیوائیڈ کر دیں گے اب اس طرح سے اس کو ٹرائنگل شیپ کا کٹ کر لیں گے اس طرح سے دوسری سائٹ پر بھی ٹرائنگل شیپ کا اس کو کٹ کر لیں گے اب اس طرح سے سپیچولا کی ہلپ سے ایک ایک پیس کو اٹھائیں گے ہلکہ ساتھوں سے سیٹ کر دیں گے اب ہم اس کو اپنی ایک پلیٹ کے اندر رکھ دیں گے اسی طرح سے تمام سنیکس کو اٹھا کر اپنی پلیٹ کے اندر رکھ دیں گے یہاں پر ہمارے مزیدار سے تمام سنیکس بن کر ریڈی ہو چکے ہیں اب باری آتی ہے انہیں فرائے کرنے کی میں نے ایک پین کے اندر تھوڑا سا کوکنگ آئل ڈال کر اس کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے سب سے پہلے آئل کو اچھے سے گرم کر لیں گے آئل اچھے سے گرم ہو چکا ہے ایک ایک پیس کو اٹھا کر اس کے اندر رکھ دیں گے اس پین کے اندر رکھ دیں گے ہلکی سی آنچ پر انہیں فرائے کریں گے آپ نے آنچ کو بہت زیادہ تیز نہیں کرنا میڈیم سی فلیم پر دونوں سائٹ پر سے خوبصورت سا گولڈن براؤن کلر آنے تک فرائے کریں گے یہ بہت ہی مزیدار کرسپی سے سوفٹ سے جوسی سے سنیکس بن کر ریڈی ہوتے ہیں اب ایک ایک کر کر تمام سنیکس کی سائٹ کو ٹرن کریں گے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایک سائٹ سے بہت ہی پیارا سا خوبصورت سا کلر آ چکا ہے اب اسی طرح سے دوسری سائٹ سے بھی اچھے سے گوب کریں گے اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے اور آپ کچھ اچھا کھانا چاہتے ہیں تو یہ ریسپی لازمی ٹرائے کیجئے گا یہاں پر تمام سنیکس بن کر ریڈی ہو چکے ہیں ایک ایک کر کر تمام سنیکس کو اپنی پلیٹ کے اندر نکال لیں گے صرف پانچ منٹ میں بن جانے والی یہ مزیدار سی ریسپی ہے ٹرائے لازمی کیجئے گا مجھے فیڈبیک بھی لازمی دیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اب باقی کے تمام سنیکس کو بھی ایک ایک کر کر پین کے اندر ڈال دیں گے اور اچھے سے فرائے کر لیں گے ماشاءاللہ سے بہت ہی مزیدار سی ڈلیشیس تے سنیکس بن کر ریڈی ہو چکے ہیں لازمی اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا مجھے پوری امید ہے یہ ریسپی آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی میں یہاں پر اس کو چلی سوس کیچپ کے ساتھ سرف کروں گی ایک سنیکس کو آپ کو توڑ کر دکھاتی ہوں ایک سنیکس کو کاؤنٹر پر رکھیں گے نائف کی ہیلپ سے اس کو کٹ کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزیدار سی کرسپی کرنچی سے ہمارے گرمہ گرم سنیکس بن کے ریڈی ہو چکے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ مزیدار سی کرسپی سے سنیکس کی ریسپی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کے ساتھ کا پیل آئیکن دوبانہ مت بھولیں اس سے آپ کو ہماری لیٹسٹ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن سب سے پہلے مل جائے گا اپنے فرینڈز اپنے فیملی کے ساتھ اس مزیدار سی ریسپی کو لازمین شیئر کریں اسی کے ساتھ نے اجازت اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ